اور اس وقت بڑی خبر دلی کو دیلانی کی سازش ناکام ہو چکی ہے این ایس جی نے تین کلو آر ڈی ایکس برامت کیے ہیں اس کو آر ڈی ایکس میں آمونیم نائٹریٹ ملا ہوا تھا دراصل جو بم ملا تھا اسے ڈیفیوز کیا جا چکا ہے لیکن اب ڈیٹیل جانکاری ہم آپ تک پہنچانے کی اس میں کیا کیا تھا نیوز ایٹین کی ہماری سے یوگی آنند کی خبر ہے یہ اور یہ اسی وقت کی تصویریں بھی آپ کے ٹی وی سکرین پر جب بقاعدہ اسے ڈیفیوز کیا گیا تھا بڑی خبر یہ ہے کہ اس بم میں تین کلو آر ڈی ایکس اور آمونیم نائٹریٹ تھا ایک بارہ پھر سنیے یہ ماترہ کتنی تھی تین کلو آر ڈی ایکس اور آمونیم نائٹریٹ یعنی چھبیس جنوڑی سے پہلے دلی کو دہلانے کی بڑی ساجش کے طور پر آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں لیکن سرکشہ ایجنسیوں اور جوانوں نے مل کر اس ساجش کو ناکام کر دیا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی جانکاری اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ تقریباً کئی گھنٹوں سے ہم خبر آپ تک ڈیٹیل پہنچا رہے ہیں لیکن اس وقت یہ جانکاری اب نکل کر سامنے آ رہی ہے اس آپریشن کے بعد کہ این ایس جی نے تین کلو آر ڈی ایکس کو نشٹ کیا ہے یہ تین کلو آر ڈی ایکس کی ماترہ جو آپ سن رہے ہیں اس سے ایک بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوا ہے اب ہماری جانچ ایجنسیوں کے سامنے یہ چناؤتی ہے کہ آخر اس کو کس طریقے سے پتا کریں کہ یہ کون کون لوگ اس کے پیچھے دے دیپک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیپک تازہ اپڈیٹ کیا ہے اس خبر سے جڑی ہوئی دیکھیں ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جو سپورٹک تھا اس کی جو ماترہ تھی وہ کافی زیادہ تھی کیونکہ تین کلو کے اس پاس یہ بتا جا رہا ہے سوتروں کے مطابق لیکن وہیں دوسری طرف ابھی بھی انویسٹیگیشن ایجنسیاں یہاں پر موقع پر ہے کیونکہ اس میں ٹائمر ملا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ موبائل فون یا پھر کسی ریموٹ کے جریعے یہ بلاس دہلانے کی کوشش کی جارہی تھی یہ دیکھیں یہاں پر ابھی بھی ایف ایس ال کی ٹیمیں جو ہیں یہاں پر موقع پر ہیں اور جاج کی جارہی کیونکہ ایک ایک جانچ کا ایک ایک پنہ جو ہے وہ یہاں پر کھنگالا جانا ہے اکھٹا کرنے ہیں وہ سارے ثبوت کیونکہ کس نے کس کی منشاہ تھی کیونکہ یہاں پر کا جو مین گیٹ ہے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اندر کی طرف جارہا ہے جبکہ دوسرا جو ہے باہر کی طرف جارہا ہے اور یہی دیکھیں یہاں پر جو ٹیمیں ہیں وہ سب ہی یہاں پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جانچ ایجنسیاں الگ کام کر رہی ہیں ایف ایسل کی ٹیمیں یہاں پر کلیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ جو نمونے لیے جانے ہیں وہ سارے نمونے اب ان کے پاس آ چکے ہیں وہ یہاں پر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اور جس نے بھی یہ بیگ رکھا ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پائے کیونکہ بیگ رکھنے والے نے بیگ جو ہے گیٹ کے لیفٹ سائیڈ میں رکھا ہے اندر جانے وقت تاکہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی جد میں نہ آ سکے تو ابھی بھی جو ہے کافی کچھ اکھٹا کرنا ہے چلی ایک حال شکریہ ایک بار پھر ہم آپ کا رخ کریں گے